اسلام علیکم واسطی ڈیکور کی طرف سے کامران حیدر واسطی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج ہم سائزز کی ویڈیو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس میں ہم سٹینڈر کے جو سائزز ہوتے ہیں جو کہ پلاننگ میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا لیکچر میں کہ پلاننگ کے لیے کچھ سائزز مقصود ہیں وہ آپ کو آنے چاہیں گے ٹھیک ہے نا اس میں تھے کچھ روم کے سائزز روم کا کون کوئنسا نام ہوتا جی ٹھیک ہے بیڈ روم اس کے بعد ڈرائنگ روم اس کے بعد ٹی وی لاؤنچ بھی ہو گیا اس میں اس کے بعد بات کا سائز آئے کچھن شاباش کچھن کے بعد سٹور سٹور کے بعد ڈرائسنگ ڈرائسنگ ایریا چلیں ٹھیک ہے شاباش ڈرائسنگ کے بعد پورچ ٹھیک ہے پورچ آ گیا اس کے بعد اوپن ٹھیک ہے اوپن کے بعد آپ نے گارڈن بھی کسی نے بولا ہے کیا چیز گارڈن برامدہ یہ کچھ سٹینڈرین چیزوں کے سائز ہوں گے ہاں جی بیڈروم کا سٹینڈر سائز کیا بتایا ہوں ہم نے آپ کو محسین فٹا فٹ بتائیں گیانہ بھائی تیرہ فٹ اور بارہ بھائی چودہ شاباش ٹھیک ہے اب آپ بتائیں بنارس ڈرائنگ روم کا ڈرائنگ روم بھی بارہ بچ ہوتا ہوتا ہے ڈس پر بارہ بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا تو ہوتا والی چیز بعد میں ڈسکس کریں گے جو ہوتا ہوتا یا چلتا وہ پلانی کے مطابق ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک جگہ ہے مخصوص ہے آپ کو یہ جگہ ہی تھوڑی مل رہی ہے تو سٹینڈر کو تھوڑا سا کسی جگہ پہ چینڈ کر لیے لیکن سٹینڈر تو پھر آپ میں چلنا ہے کتنا ہوتا ہے آچھا آپ کے پاس گیانہ بھائی تیرہ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بارہ بھائی بیس آچھا چلو آپ کا اجھر مان لیتے ہیں بارہ بھائی بیس شوہب آپ بتائیں فٹ افٹ ٹیو لاؤنچ کتنا ہوتا ہے راکھ سکتے ہیں چودہ بھائی اٹھا رہا ہے بارہ بھائی چودہ اور چودہ بھائی اٹھا رہا ہے آچھا بلانٹر مہاری جا رہی ہے بس آپ کو لیکن چلیں ابھی بتاتا آپ کو آگے بتاؤ موسین آپ بتاؤ بات کا کیا سائز ہوتا ہے شا باش پانچ سات اور پانچ آٹھ ٹھیک ہے اب میں پوچھتا رہا ہوں تو یہ بولے گا میں جب آپ سے پوچھتا تھا اب آپ بتانا کچن کا کیا سائز ہوتا ہے بنارس ٹھیک ہے اور اور کونسا ہوتا ہے سائز شویمہ بتاؤ دس بر دس بر آچھا سٹور کتنا ہوتا ہے دس بر دس بر آٹھ بر آٹھ بر آٹھ بر آٹھ سکتے ہیں آچھا جی ٹریسنگ آپ نے نام لیا تھا ٹریسنگ کا ٹریسنگ کا کیا سائز رکھتے ہو چار چھ آچھا اور تین پانچ ٹھیک ہے پورچ یہ جو بھی شاید پیچھلی اس میں ہم نے کیا تھا گیارہ گیارہ شاباش نیکسٹ یہ پورچ کے کوٹ سائز بتائیں دس سولہ ٹھیک ہے اب آجیں اوپن ہم تین چھ اور چار چھ چل گارڈن اور ویرانڈا جو آپ گارڈن کا سائز گارڈن کس نے بولا تھا بولو بتاؤ نہ پھر سائز بتاؤ پانچ چھ سات بڑا ہاں ویرانڈا گر آ گیا تھا آپ کا کوشش کرنی چاہیے جو اگر بیڈ روم کا اپنے سائز رکھ رہا ہے بیڈ روم سے بڑا سائز ہوتا ہے درائنگ روم کا یہ یاد رکھیں بیڈ روم پہ تو ایک بیڈ روم ہے اور ایک دو سٹنگ کا ایریہ اپنا دینا ہے جبکہ ڈرائنگ روم میں اکسر لوگوں نے آنا ہے آپ کے مہمانوں نے آنا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں ادھر سوفوں کی جگہ بنے سوفوں کے لایوہ کو ٹی وی دیکھنے کے لئے ٹی وی وال بنجے اور کچھ گزرنے کی جگہ کھانے پینے کا سسٹم اکسر ویسے تو ہوتا ہے ڈرائنگ الگ ہوتا ہے اور ڈائننگ الگ ہوتا ہے ایسے ہی ہیں ڈائننگ ایریے میں ڈائننگ ٹی بلیوں پر چیزیں رکھی جائیں اور کچھن سے کھانا بن کے آئے ادھر سر وزے ٹھیک ہے ڈائننگ کی ایک جگہ الگ سے ہونی چاہیے یہ سٹینڈر کے روما میں آتی ہے بیڈ روم سے بڑا سائز ہوگا ڈرائنگ روم کا اور اس کے ساتھ کوشش کریں ڈائننگ کا بھی اگر ایریہ کہیں اگر بیسٹ ہے اگر جگہ تنگ ہے نہیں تو پھر کوشش کے باوجود کوئی جگہ نہیں بن رہی تب ہم ڈائننگ کو نظر انداز کر سکتے ہیں پھر کم از کم ڈائنگ روم کا اتنا سائز ہو نہ چاہیے کہ کل کو ایک سوفو سوفو کے علاوہ آپ کی پاس ایک ٹیبل ہو جدہ سے آپ سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیوی لاؤنج جو سائز آپ بیڈروم کا رکھ رہی ہوگئے اس سے بڑا ڈائنگ روم کا اور ڈائنگ روم سے بھی کوشش کریں بڑا ٹیوی لاؤنج یا کم ڈائنگ روم جتنا تو ٹیوی لاؤنج کا جگہ ہونی چاہیے چاہیے نا کیونکہ وہاں بھی مہمانوں نے آنا اور کل کو خوشی غمی آپ کی ادھر بگتنی ہوتی ہے ایسے ہی ہے اس کے بعد آجے گا بات بات کے اندر اتنی چیزیں تو آنی چاہیے کہ رکوائرمنٹ پوری ہو جائیں کہ ان سب پلاننگ کے مطابق جب بھی آپ نے سائز نکال لے سٹینڈر کے اس کے لیے ایک ویب سیٹ بتاتا آپ کو فری اس پہ جا گوگل کے اندر آپ سرچ کریں گے آٹو کی آٹو کی آٹو کی آٹو کی بلاکس آٹو کی بلاکس لکھیں گے تو کچھ آپ کے پاس بنی بنائی فنیچر کی چیزیں آ جائیں جس کے اندر بیڈروم کی چیزیں ہوں گی اور جو ہی فنیچر سیٹنگ کی ساری چیزیں آ جائیں گی ان فنیچر سیٹنگ کی چیزوں کی شیف ہیں جیسے یہ بیڈر کا سائز ہے بیڈروم کی شیف بنی ہوئی ہے صوفی کی شیف بنی ہوگی ہر ایک کے پاس وہ بلاکس ہونے چاہیے ہاؤس سائز جب ہی آپ بیڈ بنائیں کے فرز کہ یعنی تین بیڈ بنایا تو اس کے اندر آپ کو بیڈ کی بلاک بنا ہوگا اس کو لا کے پیسٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا بیڈ پڑا ہو یعنی آپ بیڈروم میں آئی ہو تو کیا آپ گزر سکتے ہوم سپیسنگ جب آپ کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہو نئی پلاننگ کر رہے ہو تو آپ کلائنٹ کو پلاننگ دینے سے پہلے اس کے اندر ہوم سپیسنگ چیزیں سیٹ کرو کیا کریں گے آپ لوگ چیزیں سیٹ کریں گے اس سے آپ خود اندازہ ہو جائے کہ یہ جو میں سائز رکھا یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ سٹینڈر کا جو بیڈ ہے یا چیزیں اس میں سیٹ رکھ گزرنے کی جگہ بچری آپ ٹھیک ہے نئی پلاننگ کرنے والے کے لیے اس کے بعد اندازہ ہو جاتا کہ یہ سات فٹ کی جگہ اس میں بیڈ رکھ رکھ گا کئی دفعہ پھر ہم سپیسنگ کے علاوہ ہی وہ تجربہ پھر اتنا ہو جاتا لیکن شروع میں تجربہ نہیں ہوتا تو وہ چیزیں آپ پیسٹ کرنی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں اتر بیڈ روم کا سائی چھوٹا بڑا کروں گا سیم ساری چیزوں کی سیٹنگ آپ نے وہ سپیسیز والی چیزیں کیا کرنی ہے اس پہ رکھنی ہے اور اس سے آپ کو پلینی کرنی سان ہو لیکن سٹینڈر سائیز آپ نے جو میں آپ پیشی کے ساتھ تکرم بیان کر دی ہیں یہ کس پوائنٹ پہ چینج کر سکتے ہیں جب آپ پلینی کرنے بیٹھو گے اگر آپ کے پاس جگہ کم پڑ دی ہے کرتے ہیں نیکسٹ سپیسیز کے ساتھ پھر ہم بات کریں ٹھیک ہے